یہ سٹوڈنٹس اس موڈیول میں بھی میں آپ کو ساؤنڈز کے بارے میں بتاؤں گا جو انفینٹس میں پیدا ہوتی ہیں اور وہ پہلے پیدایش میں پہلے چار ماہ پھر چھے ماہ اور برت کے وقت وہ کیسی ساؤنڈز پیدا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤنڈز کی ڈیٹیل میں کہ فرسٹ وہ کرائی کرتے ہیں پھر کوئنگ کی ہے جو پہلے مطلب ہے یعنی فرسٹ ٹو منت میں آپ دیکھیں وہ پیدایش کے ساتھ ساتھ ہی کرائی کرنا اور پھر نیکس جو ہے ففت منت میں جو وہ کیا کرتے ہیں کوئنگ کرتے ہیں یہ واول ساؤنڈز ہیں اور پھر نیکس جو سکس منت سے آگے یا سکس منت میں آپ یعنی پانچویں ماہ کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ بیبل کرتے ہیں اور یہ ایکسٹینڈڈ ریپیٹیشن ہے ان کے سرٹن سنگل سیلیبل سچ ایز ماہ ماہ بابا یعنی وہ ابھی پورے ورڈز نہیں بول سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں جو انہوں نے ان کو ان کے کیر گیورز اور جو وہ ان کے ساؤنڈز کو وہ سنتے ہیں وہ ان کے بارے میں متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو سیکھتے ہیں وہ بچے اور وہ ساؤنڈز پھر پوری مطلب پروڈکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ وولنٹری ان کے جو ہے ان کے ووکل کیوٹی سے وہ ساؤنڈز نکلتی ہیں اور یہ اس کا جو ان کا ڈیوریشن ہے یہ بیبلنگ کا بھی یہ چار سے چھ ماہ اور پھر اس سے اگلے آگے بھی جا کے یہ بیبلنگ کا جو سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ ہے ایک متوقع ایکسپیرینس ہے بچوں کا جو وہ لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی بیبلنگ جو ہے یہ ایک ان کا ایکسپیکٹڈ ایک ایکسپیرینس ہے جس سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ہر بچہ جو ہے یعنی تمام بچے بیبل کرتے ہیں اور تمام بچے جو ہے وہ گیسر بناتے ہیں یعنی وہ گیسر کی شکل میں وہ کنوے کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں وہ چونکہ ابھی ورڈز تو بول نہیں سکتے تو وہ اپنے فیشل ساؤنڈز کے ذریعے یا فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے وہ اپنے سمائل کر کے یا ان کو آئی کانٹیکٹ کر کے اس طرح کر کے وہ اپنے کیر گیورز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور بات فورت منتھ سکس منتھ پہ یہ جو ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ میک سیمیلر ٹو دا دا لینگویج آف دیئر پیرنٹس یعنی جو ان کے پیرنٹس سپیک کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی لینگویج میں وہ آوازیں پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور بیبلنگ کے دوران بھی جب وہ سیلیبلز بولتے ہیں اس میں ون سیلیبل بوائی یا ٹو سیلیبل یا تھری سیلیبلز اور اس طرح کر کے وہ بولتے ہیں اور جو نیکسٹ فیو منس میں بیبلنگ جو ہے ان میں انکرارپریٹس کرتی ہیں ساؤنڈز ان کی نیٹیو لینگویج ہے جو نیٹیو لینگویج یعنی بچہ جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا ہوتا ہے یا جو اس کے پیرنٹس وہ لینگویج بول رہے ہوتے ہیں وہ اس کی نیٹیو لینگویج ہوتی ہے تو اسی سے وہ آوازیں یعنی ساؤنڈز نکالتا ہے اور وہ ورڈز جو ہے اس کے سیلیبلز پروڈیوز کرتا ہے اور یہاں تک کہ جو آنٹرینڈ لسنرز بھی ہوتے ہیں ان میں بھی مطلب ہے وہ ریکنگائز کر سکتے ہیں وہ ان ساؤنڈز میں وہ فرق کر سکتے ہیں ان کی جو بیبلنگ ہوتی ہے اس میں وہ ڈسٹینگویج کر سکتے ہیں اس کو فرق دیکھ بیان کارسینیز اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہے دیکھیں جو انگلیش کلچر کے علاوہ جو ہے جو بچے ڈیفرنٹ کلچرز مثلا وہ ایرابک کلچر میں فرنچ کلچر میں کنٹونسی کلچر کنٹونسی وہ لینگویج ہے جو سنگاپور پر جب چائنہ کا قبضہ تھا تو وہاں سنگاپور میں یہ بولی جاتی تھی اور چائنہ میں میں تقریباً سکسٹی میلین لوگ جو ہے یہ کنٹونسی لینگویج بولتے ہیں اور جو ان کا جو وہاں ٹریڈ اور بزنس ہے وہاں کی یہ خاص لینگویج ہے تو کیا ہے یہ کہ جو بچے پھر ان کلچرز میں پیدا ہوتے ہیں پھر وہ انہی کی لینگویج کو بولتے ہیں اور وہ پھر ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں بچے جو ہیں اور ان کا لینگویج ایکوزیشن کا اپنے نیٹیو یا اپنے کلچر میں وہی لینگویج سیکھیں گے ایس کمپیرڈ ٹو انگلیش یا دوسرے اور یہ جو کلچرز ہوتے ہیں یہ بیبلنگ کو ڈیفرنٹ میننگز دیتے ہیں ہر کلچر میں جو بچوں کی بیبلنگ کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی ہر لینگویج میں ڈیفرنٹ ہوگی تو پھر وہ جس کلچر میں وہ بچہ پروان شڑتا ہے وہ اسی لینگویج کی اس کو مطلب دیں گے ساؤنڈز کو وہ میننگز دیں گے اور بیبلز کو بیبل ساؤنڈز جو ہیں ان کو وہ میننگ دیں گے تو یہ بڑا امپورٹن کانسیپٹ ہے کہ اگر بچہ فرض کریں کسی ایک جگہ پیدا ہوا ہے تو آپ اسے دوسرے جگہ کسی اور کلچر میں لے جائیں تو وہ چونکہ اس کا لینگویج ایکوزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ اس کی لینگویج سیکھ لے گا وہ وہاں کیا لینگویج بجائے اس کے کہ اپنے پہلے نیٹیو میں کرے تو میں نے بتایا نا کہ جو لینگویج ایکوزیشن کے پیریڈ میں جو بھی انوائرمنٹ اس بچے کو ملے گا جو ساؤنڈز یا جو ورڈز یا چیزیں وہ سنے گا وہ اس پہ انہی کو سیکھے گا اور وہ یہ کس میں مطلب اس میں لینگویج ایکوائر کرتا ہے جیسے اس کے سیلبلز ماما بابا اور دادا پاپا جو بھی یہ ساؤنڈز ہوتی ہیں اور یہ چونکہ سگنیفکنٹ پیپل جو لوگ اس کے اردگرد ہوتے ہیں بچے کے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں جو جو ورڈز وہ بولیں گے تو مطلب وہ چائلڈ کے ساتھ بچہ ان کے ساتھ بولے گا اور اس طرح وہ انٹریکشن کرے گا اور یہ لینگویج ساؤنڈز کی لینگویج جو لینگویج پروڈکشن کی لینگویج ایکوزیشن کی فرس سٹیج ہے جس میں مطلب اس کا یہ پورا اس کا پہلے سال میں یہ جاری رہتا ہے اور یہ جو سیلبلز ہیں وہ چائلڈ یا انفینٹس کی جو لائف کے جو بڑے ہی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی ساؤنڈز کو یا ان کی طرف سے ادا کیے گئے ورڈز کو پھر وہ سیلبلز میں بریک کر کے تو پروڈیوز کرتے ہیں تو دیئر سٹوڈنٹس یہ تھا ان ڈیٹیل جو ہے ساؤنڈز پروڈکشن کا سٹیج ون تھی لینگویج ڈویلیمنٹ کی جس پر میں نے آپ سے بات کی موسیقی موسیقی